موسیقی تو ہلو گائز ویڈیو میں پھر سے کھلے والا ہم مائنگ کرافت لیپس اسم پی میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لانے والا ہے الائٹرا لیکن بھینا اینڈر ڈائیگن کو مارے تو وہ تو آپ کو آگی پتا چل جائے گا ہم کیسے لائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے تو یہاں پر اینڈ میں جانے کے لئے ہمیں پہلے پروٹیکٹ رہنا پڑے گا اس کے لئے ہم پہلے اپنے لئے ایک آئرن کا آرمر بنا لیتا ہے کیونکہ اپنے ڈائمنڈ کے آرمر کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور جلدی سے یہاں پر میں اپنے لئے آئرن کا آرمر بنا لیتا ہوں اور ایک کام کر لیتا ہوں ایک سوارڈ بھی بنا لیتا ہوں یا پھر میرے پاس پہلے سے ایک سوارڈ تھی یہ رہی گائز میری سوارڈ اور یہاں پر چاہے اب ہمیں تھوڑی سے بلوکس جو ہمیں بلوکس کی بہت ضرورت پڑھنے والی ہیں کچھ اتنے بلوکس ٹھیک ہوں گے یہاں پر جلد سے ہم اس بچے ہوئے آئرن کو ہم واپس ڈال دیتا ہوں اور تھوڑی سے ایروز بھی لے لیتا ہے شلک اور کمار کے کام آ جائیں گے جلد سے مدر اپنے ہم اپنے آئرن کو جلد سے انچائٹ کر لیتا ہوں پہلے ہم اپنے آئرن کو جلد سے انچائٹ کر لیتا ہوں تو چلی گائز اس کو بھی انچائٹ کر لیتا ہوں اور اب ہمارے پاس جوتے بچے تو یہاں پر ہمارا پورا آرمر ہو چکا ہے انچائٹ ایک کام کر لیتا ہم اپنے آئرن کی سوار سے بھی انچائٹ مت لگائی دیتا ہے یہاں پر ہم اپنے اس پر شارپس لگا دیتا ہے کام آ جائے گی تو چلی گائز اب ہم کلتا ہے اور ایک کام کرتا ہے ہم جلد سے روکٹس بنا لیتا ہے تاکہ جب ہم الائٹ آلے تاب ہم روکٹس سے بھی ملک جا سکے وapse آ سکے اپنے گھر تو واپس کس آئیں گے وہ تو میں آپ کو وہیں پر دکھاؤں گا تو یہاں پر میں آ چکا ہوں اپنے XP farm کے پاس میں تھوڑا سا gunpowder لے لے لیتا ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا arrows بھی لے لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے arrows بھی لی لیا تو یہاں پر ہم یہاں کو ہم تھوڑے سا arrows وapse رکھ دیتا ہے تو اب ہم یہاں پر جلدی سے ان پیپررز بنا لیتا ہوں jako پیپرز کیسے بنا لیتے جس کے لئے ہمیں کرافٹنگ کیبل سے جلدی سے گھر پہنچتا ہوں تو یہاں پر ہم گھر پہنچ چکے اور جلدی سے میں یہاں پر پیپرز بنا لیتا ہوں اور ان پیپرز کے پیر میں بنا لیتا ہوں یہاں پر راکٹس benzان اور جلدی سے میں کنے راکٹس بنتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ چکے ہیں 36 راکٹس تو سب سے اہم چیز جو ہمیں اینڈ میں لے جائے گی ہماری اینڈرپل بلیز روٹس کو ہم نے پسلی بار اکھا ٹپ کر لی تھی تو اب ہمیں چاہے اینڈرپل تو چاہے کہ ہم بہت سارے اینڈرپلس کو مارتا ہے تو یہاں پر مجھے یہ بات آیا تھا کہ میرے سیکرڈ ویس میں بھی ایک اینڈرپل تھی تو میں نے جلدی سے اس کو لے لیا اور اب ہم کم سے کم اینڈرپلس میں دو انڈرپلس لگی ہوتی ہے ہم چلتے ہیں سیدھا اوپر اور بناتے ہیں اینڈرائز تو آج جب میں گھر پر آسکاں اور جلدی سے میں نے یہاں سے کچھ یہاں پر لے لیا ہے بلیز آرز اور جلدی سے بنا لیتا ہوں اینڈرپلس کو انڈرپلس کو پھولتا ہے ان کو تو یہاں پر میں نے جلدی سے کینے پڑنے گا تو فیلال پیتنے ٹھیک ہے جلدی سے پہلا ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس سائٹ سے ہے ہمارا سٹرانگ ہولد تو گائز یہاں سے سیدھ ہمارا سٹرانگ ہولد ہے یہاں سے تو اوپر چلی گئی کہ یہ ٹوٹنا جائے گائز نہیں ٹوٹی ہے لیکن یہ اوپر چلی گئی جلدی سے ہم اس کو اوپر سے لاتا ہے اور ہم سیدھے ہی اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں تو گائز یہاں پر چلتے چلتے ہوں مجھے یہاں پر ایک روین پوٹل مل گیا تو جلدی سے ہم اس کی چیز میں لکھتے کیا ہے اور اس کی چیز میں ایک گولڈن اپل ہے اور دیکھیں گائز میں کتاں لکھی ہوں تو چلی اب لائک بھی کر دیتے ہیں تو چلی اب ہم یہ ڈائریکشن میں کنٹینیو چلتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک ویلیج مل چکی ہے اور یہاں پر لگتا ہے مجھے اسی کے نیچے ہیں کیونکہ میں نے بہت لوگوں سے سنایا کہ ویلیج کے نیچے ہی ہوتا ہے سٹرانگ ہولد سٹرانگ ہولد تو چلی اب ہم پہلے لیج کو نہیں لوٹیں گے کیونکہ ہم ایک پاس پہلے سے بہت لوٹ ہیں تو ہم سیدھر نیچے ہی چلے جاتا ہے اور سٹرانگ ہولد کو لوٹتا ہے اور پہلے ہم اپنے ایرن بھئیہ کو مارتا ہے چلی ایرن بھئیہ آپ مار جائے جلدی سے تاکہ مجھے ایرن دے سکے پہلے ہم ایرن بھئیہ کو مار لیتا ہے تو یہاں پر گائز میں نے پورٹل دروم کو ڈون لیا ہے اور جلدی سے میں اس کے اوپر آری یہ کیا ہو گیا کچھ ایسے ڈال دیتا ہوں یہاں پر ایسے کر دیتا ہوں یہاں پر ایسے تو یہ ہو چکا ہے اکٹوویٹ اور ابھی ایک انڈر پر بچی ہے اس سے ہم انڈر چیسٹ بنائیں گے تو جلدی اس کو ہم سائد میں رکھ دیتا ہے پہلے ہم چیسٹ لوٹنے چلے جاتا ہے تو گائز یہ رہی ہماری پہلی چیسٹ اور اس میں ہمیں ایک انڈر پرل اور ایک آئرن انگٹ میں ہو چکا ہے اب ہم چلتا ہے دوسری چیسٹ کو ڈون لیں تو گائز یہاں پر اس کتاب میں ہمیں مل چکی ہے اتنی خطرناک بک چلے ہم سب چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ ہماری ٹرم یہاں پر میرے پاس بھی جگہ نہیں بچی ہے لیکن ابھی بھی ایک چیز بچی ہے تو ہم اس کو تو نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم کس چیز کو کرے گا اس چیز کو کرتے ہیں تو فضول پڑا ہے تو گائز یہاں پر میں نے آدھا سامان جا ہے وہ دوسری میرا مطلب کیوں پر چیز میں رکھ دیا ہے ویلیت کی تو ہم ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں ہے تو ہم انچن سٹی میرا مطلب انسٹی کی بھی لوٹ جلدی سے لے سکتے ہیں اور ہم سیدھے چلتے ہیں تو گائز یہاں پر ہم انڈ میں آ چکے ہیں لیکن ہمیں اول ڈرائیگن کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں سیدھے یہاں پر کچھ ایسی سو دو سو یا پھر کچھ بلوکس ادھر جانا ہے اور جب تک کہ ہمیں کوئی زمین نہیں مل جائے وہیں پر ملے گی ہمیں اپنے انڈ سٹی تو گائز فائنلی اتنے ٹائم کے بعد چلنے کے بعد مجھے ہزار مطلب ایک ہزار بلوکس کے بعد یہاں پر مجھے یہ ملا ہے تو جلد سے اس کے پاس چلتا ہے اور جب سے کوئی انڈ سٹی دون لیتا ہے تو گائز یہاں پر فائنلی مجھے یہاں پر بہت ٹائم کے بعد پہلی بار میں اور یہاں پر میں نے کچھ بنا لیا ہے تاکہ انڈرمائنز اگر میں خطر نہیں ہوں تو ادھر کچھ چلیے اب ہم میں تو ابھی ادھر اس میں نہیں جانے والا ہمیں میں سیدھے ہی اوپر بوٹ پر جانے والا ہوں تو جلد سے ہم چلتے ہیں بوٹ پر کیونکہ مجھے وہاں پر جانا نہیں اتنا یار میں مر بھی سکتا ہوں کیونکہ اگر کوئی شر کر لب آپ تو سمجھ رہوں گے تو جلد سے میں اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پر میں اوپر پہنچ چکا ہوں لیکن وہاں پر مجھے ایک شل کر دکھ رہا ہے جس سے بچ کے مجھے بھی جانا پڑے گا وہ بتا ہے آپ سب کو تو سب تو پہلے ایڈل ایڈ سے لیتے ہیں لیکن ہم پہلے اینڈر ڈائیگن کا ہیڈ لیں گے تو جلد سے ہم یہاں پر یہ ایسے بلوکس رکھ دیتے ہیں چلد سے ہم یہاں پر کوئی اور لگتا ہے آواز آ رہی ہے چلد سے ہم اینڈر ڈائیگن اینڈر ڈائیگن کا ایک میرا ہم نے ہیڈ لے لیتا ہے تو یہ گھائی یہ ٹوڑ گیا تو اس کو پہن لیتا ہے ملال کے لئے تو اس کو نہیں پہنے گا ادھر پروٹیکشن میں زیادہ ضرورت ہے یہاں پر شلدی سے ہم چلتا ہے اور ڈورچز زیادہ ضرورت نہیں ہے ایسے میرے پاس آئرن سکار ہے چلدی میں سید آئے ہم نیچے چلدے جاتا ہوں گھر کرو amiliar ہے ہے ACH ہم پوچوں پس رہ؟ اور مگذارنی ٹھیک ہے بہت ڈائی پوچھ گئی ہمارا اس کو چلیل ہمارے چلی لیے اس کو چلی لیے مر میں بات کرنا مر میں بھٹا ہوں لوگ یہ کیا ہو رہا ہے اہی نہ یہ ہو بتا رہا ہے بھٹا ہوں یہاں پر ہمارے لئے دائیمنٹ کی پککس سب سے پہلے ہمیں یہ لے لیتا ہے اوہ شیلی وائز سکائیس دمیل لیمٹ کم سے کم یہ اچھی 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 اٹھو میٹ تو یہ کچھ کھنا پڑتا ہے کچھ کھانے کے لئے کچھ کھنا پڑتا ہے اس لئے ہم سیڈل تو مرکتا ہے سیڈل کی بچپ لیزورت نہیں پڑنے والی ہے تو جب اس لئے ہم اس کو انڈراد نہیں ہم باقی ان لوگوں کو لوٹ لیتا ہے اب بھی ہمیں ان کو اس کو بھی لوٹنا ہے کیونکہ میں نے سنا کہ اس میں بہت سادہ ڈائمرز ملتا ہے پہلے ہم اپنا یہ بھی پہن لیتا ہے ایلائٹرا اور راکٹس یہ رہیں اور ابھی ہم ایڈ آئیکن کا ہیڈ لے کے گھومیں گے گائز میں اوڑی جانا چاہیے اگر میں اوڑا تو بوڑی بیسٹی ہو جائے گی پہلا ٹیک آف کرتے ہیں ہمارا اور یہ گائز میں اوڑ گیا ہوں جب میں دانیا میں کوئی چیز دکھاں گا تب تو وہ پاگل ہو جائے گی میرا ملاب بہت حیران ہو جائے گی ان کو بینرز دیا یہ بھی ہمارے کام آ جائیں گے تو اس سے پہلے تو مجھے چائے کو شل کر لے اور یہاں پر اس میں انشنس ٹی میں میرا مطلب انشنس ٹی میں کوئی بھی اور چیسٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہمیں کوئی اور انشنس ٹی ڈونڈنی پڑے گی جس میں انشنس ٹی ہو پھر ہم اس میں اپنا سامان رکھ کے مر جائیں گے پھر ہمیں اپنے گھر پہ ہو جائیں گے اور گھر پہ ہمیں ایک اور انشنس ٹی بنانی ہے جس سے ہمیں اپنا سامان مل جائے جلدی سے ہمارے پاس لائٹر بھی ہے تو اب تو ہم بہت ایزی ہو جائے گا ڈونڈنا تو جلدی سے ہمیں ایک اور انشنس ٹی ڈونڈتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک اور انشنس ٹی مل گئی اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور بوٹ ہے دیکھیں گائز آج کتنا چل رہا ہے میرا تو جلد پھightsی ہمیں نیچے چلا جاتا ہوں اور جلدی سے ہم میں پہلے میں یہاں پر ہیڈی دے لی選п ہوں نوگی hätte بھی آ چکایا ہے ایک اور اب ہم نے اپنا پھ presenteنا ہما رسم کے پاس جل ، نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے چلے جا کے ہم دیکھتا ہے چلی جائز جلدی سے ہم شرکر کو مار لیتے ہیں چلی جائز اب جلدی سے ہم لوٹتا ہے اور پھر ملتا ہے دو گا جہاں پر پہلے میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے ایدھر پہلے ہم یہاں پر ایک کام کر لیتا ہے پہلے ہم اپسیڈیاں نہیں کھٹا کر لیتا ہے پھر ہم آرام سے ایک اینڈر چیسٹ بنا لیں گے اور پھر اس اینڈر چیسٹ کو ہم ایدھر پلیس کر کے پھر ہم گھر پہ تو ہمارے پاس پیسے بھی ایک بلیز روڈ پڑی ہوئی ہے میرا مطلب بلیز پاورڈر اور اینڈرکل تو ہمارے پاس ہے ہی جو ہمیں سٹرونگ ہولڈ کی چیسٹ میں ملی تھی دیکھیں گا جس میں کنال لکھی ہوں تو جلدی سے پھر میں ایسے ہی کر کے اینڈر چیسٹ میں رکھ دوں گا اپنے سامان کو تو جلدی سے میں بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کی ہے آپسیڈیاں کو مائن کر لیتا ہوں تو یہاں پر گائز میں نے اپنی لئے ایک اینڈر چیسٹ بنا لیا ہے اور میں نے اس کو یہاں پر ڈالتے ایک کام کر دیتا ہے سب سامان اپنا اینڈر چیسٹ میں رکھ دیتا ہے تو گائز یہاں پر ہم نے سارا سامان اپنے اینڈر چیسٹ میں رکھ دیا ہے تو گائز یہاں پر ایک پرابلیم ہو چکی تھی کہ میری جو اینڈر چیسٹ ہے وہ فل ہو چکی تھی اور میں نے وہ توڑ بھی دیتی اور اب میرے پاس اینڈر آئی تھی اور اگر میں مر جاؤں تو میرا دو ایلائٹر تو میرا ایک ایلائٹرہ اور ایک ڈائیمنڈ فیک ایک بچے لی جائے گی تو پھر میں نے جب اس ایدھر آیا تو پھر میں جے تو پھر مجھے یہاں پر ایک لکیل ایک چیسٹ مل گیا پھر مجھے سمجھا گیا کیوں نہ میں اس چیسٹ کو توڑ کے ایک یہ بنا دوں کیوں نہ میں ایک چیسٹ کو توڑ کے یہاں پر اپنے لئے ایک شلکر بنانوں پھر اس شلکر میں سامن برکہ میں اینڈر چیسٹ میں رکھ دوں یہ بہت اچھا ایڈیا تھا گائز تو جلدی سے میں ادھر سے کرافٹنگ ٹیبل لاتا ہوں اور جلدی سے آپ لوگ سم ملتا ہوں تو گائز یہاں پر آجکا ہے ہمارا کرافٹنگ ٹیبل اور جلدی سے اب ہم ایک شلکر کرافٹ کر دیتا ہے اور اس شلکر میں اب ہم اپنے سارا سامن رکھیں گے تو گائز میں تو ایک وقت کے لئے ڈر ہی گیا تھا کیونکہ ابھی تو میں بہت ہی ڈر گیا تھا کیونکہ میرا سارا سامن جانے والا تھا کیونکہ مجھے تو بہت ڈر لگیا تھا گائز کوئی بات نہیں اب مجھے سمجھا گیا کیا کرنا ہے تو گائز لیکن اپنے تو یہ کہوات سنی ہوگی کچھ پانی کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اتنے سارے سامن کو پانی کے لئے مجھے اپنا ایک ہارٹ کھونا پڑے گا تو ہاں گائز میں تو بھولی گیا تھا ہم تو لائف سٹیل میں کھیل رہے ہیں گائز یہ ساتھ بہت برا ہوا اپنا ہارٹ تو اب کھونا ہی پڑے گا مجھے کوئی بات نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا گائز اب تو کھونا ہی پڑے گا اپنا ہارٹ گائز چلے اب ماری جاتا ہے گائز چلے گا ہم وائڈ میں گر کے ہی مانے جاتا ہے اور پھر اینڈر میں ان سے مار رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن ہم جلدی سے مار جاتا ہے یہاں پر میں گھر پہنچ چکا ہوں یہ وہاں لیج والا سامان بھی میں نے لائے لیا ہے تو اب ہم جلدی سے اب یہ میں توسا اپسیڈین چاہے تو یہ رہا اپسیڈین تو اب ہم اس کو اینسے کر دیتا ہے اور یہاں پر بنا لیتے ہیں اپنی اینڈر چیسٹ تو ہم پرمینٹ لیس کو ادھار ہی پلیس کھانے والا ہے کیونکہ ہم توڑ دیں گے تو ہماری وہ ویسٹ ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارا سامان کو دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے تو کائز کے لحال کے لئے تو ہم اس سامان کو ادھار ہی رکھ رہا ہے کیونکہ اس سامان میں چور بھی رہتا ہے ہم دانیا پیانا کیونکہ اس نے میرا کیونکہ اس نے میرا ڈائمونز دی چورا لے ہیں آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا اگر میں دیکھا تو جگہ سے وہ والی ویڈیو دیکھ لو تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then good bye